جیے سمہ سٹا ہے باہل پر سے گیارہ کلومیٹر دور اور ہم نے یہاں شتر مرکی فارمی شروع کی ہے دوہزار سولہ تک یہ فارمی جو ہے وائل لائف کے پاس تھی اس کے بعد لائف سٹاک کے یہ انڈر آئی تو پاکستان میں اس کا کام شروع ہوا بہت زبردست چیز ہے یہ اس کے اندر بہت فائدہ ہے پاکستان میں اس کی فارمی کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو گوشت ہے اسے ریڈ میٹ بھی کہتے ہیں اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کا جو گوشت ہے وہ ہرن اور بکرے کے گوشت جیسا ہے ذائقہ بلکل ان دونوں کا درمیانی ذائقہ ہے اور پاکستان میں اس گوشت کو بہت پسند کیا جاتا ہے بہت تیزی سے لوگ اس کو خریدتے ہیں اس کے گوشت کو کیونکہ اس کے گوشت میں کولیسٹر اور بلکل ہوتا ہی نہیں جو دل کی بیماریوں کے لئے بہت اچھا ہے اور جو لوگ آرزِ قلب میں مبتلا ہیں وہ اس کو بہت شوق سکھا کے شیطر مرک دنیا کا واحد پرندہ ہے جو اڑنا ہی سکتا کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی ٹانگیں بہت مضبوط ہوتی ہیں یہ اپنے دشمن کو دیکھ کر جب بھاگتا ہے اپنے بچاؤ کے لئے تو بہت تیزی سے سفر کرتا ہے اور اپنے دشمن کے ہاتھ نہیں آسکتا پرونش کے لئے ہاتھ سے ہم اس کی بات کریں گے تو آپ کو سن کے یہ بہت خوشی ہوگی اور آپ ایکسائٹر ہو جائیں گے کہ یہ ایک مہینے میں ایک فوٹ اپنا قد بڑھا لیتا ہے اور یہ بارہ مہینے میں بلکل جوان ہو جاتا ہے اٹھارہ مہینے بعد انڈے دینا شروع کرتی ہے اور ایک سال میں تقریباً ایک سو بیس انڈے دیتی ہے اور اس کی جو خوراک کے بارے میں آئیں گے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانوں میں گہاس ہے اسے لوسن بلایا جاتا ہے اسے یہ بہت شوق سے کھاتی ہے اور اس کے علاوہ جو خاص چیز اس کی خوراک میں شامل ہے وہ ماربل ہے چھٹ چھٹی بجری کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو کھاتی ہے اور اس کی سپیڈ بہت تیز ہے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا اور اس کے اوپر انسان بھی بیٹھ کر سفر کر سکتا ہے میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا اس کو اور پھر مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ میں اس کی فارمنگ شروع کروں اور میں آج الحمدللہ بہت خوشحال ہوں اس کی جتنی زیادہ فارمنگ ہوگی یہ اتنا زیادہ عام ہوگا عام ہونے سے گوشت اتنی زیادہ مقدار میں آئے گا اور سستہ ہوگا جب اس کا ریٹ کم ہو جائے گا تو اسے لوگ بہت سانی استعمال کر سکیں گے جو کہ دل اور بہت ساری جسمانی بیماریوں سے نجات کا پاعث ہے